بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی انیلائیسی سے اس کو چیک کرتے ہیں مارکٹ کو اور آنسا سے پہلے چیک کرتے ہیں چارٹ کے اوپر کے کلوزنگ جو ہوئی ہے وہ کیس پیٹرن کے اوپر ہوئی ہے تاکہ آگے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ چارٹ جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ حرامی بیرش انڈل کے اوپر ہوئی ہے حرامی بیرش پیٹرن کے اوپر ہوئی ہے اور اس کی جو ریلیبلیٹی ہے وہ ہائے ہے ہے انہوں پہ užی تک نے کیا ہے اکنی کنا ہے جو اسا کیلطہ کو ضرورت یہ گاوی چاہتا ہے وہ Aggress یعورتہ کچھ میں بہتا ہوں تو müs будут انتمرین میں بنائی ہے توڑھا کائیں کروں میں بہتد ہوئی ڈالا قربی ڈالا موکس میں سے ماہ forgot einige shortfall دوسائی ہے کہ موکس میں ہرامی بیلش پیٹرنگ کے اپر ہوئی ہے اور مارکٹ جو ہے انٹائر ڈے سیلنگ پریشر کے اندر دی رہی ہے اور مارکٹ جو اپنا ویکلی ٹاپ تھا بیالی سیدار چارسو کا اس کو ٹچ نہیں کر سکی مارکٹ جو ہے ڈے ہمیں دیکھا گیا فرائیڈے کو کافی ولیٹیٹی رہی گئی مارکٹ نے اپنا ہائے بنایا وہ بیالی سیدار دو سو اکیانے کے پاس بنایا اور مارکٹ نے جو اپنا لو بنایا وہ اکتالی سیدار نو سو تیس کو ٹچ کیا جو کے سار سپورٹ بھی تھی لاس فرائیڈے کی اس کو ٹچ بھی کیا اور فائنلی جو مارکٹ کی کلوزنگ ہوئی ہے وہ بیالی سیدار زیادہ تیس کے پاس ہوئی ہے تو مارکٹ نے جو اپنے پوائنٹس لوز کی ہیں وہ 165 پوائنٹس لوز کی ہیں جو کے بنتا ہے 0.39 پرسنٹ مارکٹ نے جو وولیم جنریٹ کی ہیں وہ 4.17.30 ملین کے کی ہیں جو کے جو کے پریویس ڈے کے حساب سے لوور رہے ہیں اور کتنے لوور سے ہیں مارکٹ سے لوور رہے ہیں مارکٹ سے لوور رہے ہیں لیکن یہ اچھے وولیم سے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بیڈ وولیم سے ہیں گوڈ وولیم سے ہیں ہائر وولیم سے لگ رہے ہیں اور مارکٹ کی جو کلوزنگ ہوئی ہے فرائیڈے کی وہ بیالی سیدار زیادہ س ملین Catalunya USA جو کہ فرائیڈ دگا پیورٹ پوائنٹ تھا اس سے نیچے ہوئی ہے جسے کہ ہم نے الس رپورٹ میں آپ کے ساتھ سجزت کیا تھا کہ مارکٹ کے اندر آپ کو پرفیٹ ٹیکنگ کر لینے چاہیئے وارکل کبک کے اوپر مارکٹ کی جو پرائیس ایکشن ہے ہیچود جو پہو جو چوک کر رہی ہیں کہ مارکٹ کی جو پرائیس ہے وہ اپنی پیک کے اوپر پر ہے یہ بوولنجر بینج بھی آپ کو سجزت کر رہا تھا بولنجر بولنجے بینٹ کے پر بھی شو کر رہا تھا کہ مارکر جو اپنے بولنجے بینٹ کے اپر بینٹ سے اب آپ جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی تھی تو مارکر کے پاس اب جو سٹرنگ سپورٹ ہے وہ چالیس نزہ سارسوں کی ہے اور مارکر کے پاس جو سٹرنگ ریزسٹنس ہے وہ بیالیس نزہ چارسوں کی ہے اب دیکھتے ہیں مارکر کیا کرتی ہے آکے کیا پر فارم کرتی ہے باقی مارکر کی جو آور ہیٹڈ کنشن تھی مظلہ جو آریے سائی دی وہ 82 کو ٹیچ کر رہی تھی اب وہ لو ہو گئی ہے لو ہو کے 78 کے آس پاس ہو گئی ہے اور مارکٹ کے پاس جو مندے کے لیے ریزسٹنس ہے وہ کہتے ہیں وہی ہے 42 400 کی اور جو سپورٹ ہے وہ 41 400 کی ہے اور مجھے جو لگتا ہے جو مجھے مارکٹ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ کنٹینو رہے گی اور مارکٹ جو ہے اپنا 41 400 کو سپورٹ لے گی اور اگر 41 400 کی سپورٹ کو بریک کرتی ہے تو اگر 41 500 تک جا سکتی ہے اور آر ایس آئی آپ کے سامنے ہے سیمنٹی ایٹ ہے جو کہ پریویس جو تھی وہ ایٹی ون پائنٹ ایٹی تھی اور مارکٹ کے اندر جو پوزشن ہے وہ مجھے ابھی بھی لگتا کہ بول کے پاس کنٹرول ہے بول جو ابھی بھی سٹرونگ ہے بول کے حال سے معاملہ نہیں گیا ہے ابھی بولیشی ہے آپ یہ نہیں سمجھ لی جائے کہ بس کے مارکٹ جو ہے وہ ریورسل شروع ہو گیا مارکٹ ابھی بولیشی ہے بول کے اندر ہی کنٹرول ہے مارکٹ کا لیکن جو ہے کہ شارٹم کیلئے مجھے جو ہے وہ پروفیٹ ٹیکنگ جو ہے کینٹی نیو لگتی ہے اور وہ جو ہے کہ تھی ان کینĩس ٹک پیٹرن بھی سجسٹ کر رہا ہے اور والیم بھی ڈکریس ہوئے جو کہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ شارٹم کیلئے پروفیٹ ٹیکنگ کینٹی نیو رہ سکتی ہے شارٹم کی بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا تو مارکٹ جو ہے منڈے کو مجھے لگتا کہ 41,700 سے لے کے 42,300 کے آس پاس جو ہے وہ ٹریڈ کرے گی تو اپنی پوزشن بھی آپ اس کے اندر لیجئے گا مارکٹ کے پاس جو منڈے کو فرس ریجسٹنس ہے وہ جو ہے 42,235 کی ہے اور سیکنڈ ریجسٹنس جو ہے وہ 42,447 کی ہے اور تھائرڈ ریجسٹنس جو مارکٹ کے پاس ہے وہ 42,603 کی ہے فرسٹ سپورٹ جو مارکٹ کے پاس ہے منڈے کے لیے وہ 41,867 کی ہے اور سیکنڈ سپورٹ جو ہے 41,711 کی ہے اور تھرڈ سپورٹ جو ہے مارکٹ کے پاس 41,499 کی ہے مارکٹ کے اندر کیا سٹریٹیجی کرنی چاہیے دو جنب مارکٹ کے اندر مجھے جو جو لگتا ہے جو میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں مارکٹ کے اندر آپ کی یہ سٹریٹیجی لینی چاہیے کہ سٹینڈ کے اوپر سیل کرتے ہیں اور مارکٹ اگر ڈپ لیتی ہے تو اس کے نظر بائی کیجئے گا اور اسٹرپ لوس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ چالیس ہزار ساتسو سے لے کے آرسو کا اسٹرپ لوس اپنا سٹریٹ کر لیں ویکلی بیسس کے اوپر ڈیلی کے اوپر نہیں ویکلی بیسس کے اوپر اپنا جو اسٹرپ لوس ہے وہ چالیس ہزار ساتسو سے لے کے آرسو کے اندر اپنا سٹریٹ کر لیں باقی مارکٹ اوورال پوزیٹیوی ہے وہ مجھے کوئی مارکٹ کے اندر جو ہے سلال جو ہے مارکٹ کے اندر مجھے چارڈ کے اوپر کوئی ایسا نگیٹیو انٹیگیٹر نظر نہیں آرہا ہے موونگ ایوریجز بھی سپورٹ کر رہے ہیں ایم اے سیڈی بھی سپورٹ کر رہی ہے بھل کو پیرابولک سار بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے بھل کو تو ایسی کوئی مجھے سلال مارکٹ کے اندر کوئی ایسی ٹینشن نظر نہیں آرہی ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ شورٹ سیل کریں بھلات بھائی کے اوپر رہیں لیکن اپنی شورٹ پوزیشن لیں لونگ پوزیشن سے آوائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ مارکٹ کے اندر جو ہے بیالی ہزار چار سو کے آس پاس اگزٹ کریں اگر مارکٹ جو ہے بیالی ہزار چار سو کو سسٹین کرتی ہے پھر ہمارا جو نیسٹ لیویل ہوگا وہ 43,500 کا ہوگا نیسٹ لیویل 42,400 کے بعد جو ہوگا وہ 43,500 کا ہوگا اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ کو پھر یہاں تک اسٹریک کرنا ہے اس کے بعد اسٹریک کرنا اس کی ہو جائے گا ہائیلی الیٹ کر رہا ہوں ایڈوانس کے اندر تو یہ ریپورٹ جو ہے یہ پڑھ لیجئے گا شیئر کر لیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی ویڈیو سمجھ میں آیا ہے اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں ہوں زیشان شاہ آپ کا خاتم اللہ حافظ ہاں تو آپ کے ساتھ جو ویکلی ویو ہے وہ کل میں انشاءاللہ شیئر کروں گا ویکلی ڈیٹا انیلائس کروں گا تھوڑا قائم لگتا ہے صورتہ کافی دن لگ جاتے ہیں تو انیلائس کروں گا پھر آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا انشاءاللہ ویکلی رپورٹ یہ منڈے کے لیے ہے گروہ کے اندر شیئر کروں گا تھوڑا فائنل ٹیچ